ڈاپٹر اسامہ ریاز شہید استارہ شجات بادث شہادت کا عزاز اتا کیا ہے آپ کا عزاز آپ کے والد بسم کے لئے ملک اشتر شہید ملک اشتر شہید استارہ شجات بادث شہادت کا عزاز اتا کیا ہے آپ کا عزاز آپ کی بیوار بسم کے لئے اسامہ صاحب ہمیں وہ موجود تھے گرنی جارہے تھا ہسپیل میں ہمارکہ دیگات پیدا کیا رہا ہے کہ ایک سوار ہے میں نے خطوصیم لگائی مجھے تو کچھ نہیں ہوگی مجھے تو کچھ نہیں ہوگی اپنی شکریہ میرے کیا کچھ ہی آری ہے ہم کو تمہلے ہیں کچھ میں ترجمہ لکھنے کے لیے مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں آئی میں گلیت پاکستان کے گورنم اور سیدر پاکستان کا شکر ہزار ہوں ڈاکٹر اسامہ ریاز شہید ڈاکٹر اسامہ ریاز فرنٹ لائن ہیلتھ پروفیشنلز کا حصہ تھے جنہیں جنگلوڈ سکریننگ پوائنٹ زلہ گلگت میں مشتبہ مسافروں کی سکریننگ اور آئسلیشن کے فرائسوں پہ گئے تھے بعد ازاں آپ کو گلگت آئسلیشن مرکز میں فرائسوں پہ گئے ایران سے آنے والے دو ہزار ساٹھ زائرین جب گلگت بلتستان پہنچے تو ان کی سکریننگ کے بعد چار سو ترانوے زائرین کو کرنٹینہ مرکز اور آئسلیشن مراکز میں رکھا گیا بعد ازاں اسی افراد کو کرونا مصبت قرار دیا گیا آپ نے عوام الناس کو اس ربائی امراض سے بچانے کے لیے انتق میند دی بدقسمتی سے آپ عالمی ربائی مرض کرونا وائرس سے خود بھی متاثر ہو گئے اور فرائس کی بجاوری کے دوران اپنی جان پربان کر دی آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جہور پاکستان میں ڈاکٹر سامہ ریاض شہید اسطارہ شجاعت بادش شہادت کا عزاز عطا کیا ہے آپ کا عزاز آپ کے والد مصوب کر رہی ہے ملک اشتر شہید ملک اشتر کا تعلق صوبہ گلگت بلسستان کے زلا نگر سے تھا آپ ریڈیو ریڈیالوجی ٹیکنیشن تھے اور فرنٹ لائن ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹیم کا حصہ تھے آپ کو زلا نگر میں مجتبہ مسافروں کی سکریننگ کے فرائس ہوں پہ گئے بعد ازاں آپ کو نگر آئیسولیشن مرکز میں فرائس ہوں پہ گئے آپ نے عوام الناس کو اس وبائی وائرس سے بچانے کے لیے انتہائی محنت اور لگن سے فرائس کی بجاوری کی بدقسمتی سے آپ عالمی مرز وائرس سے متاثر ہو گئے اور آپ کو نگر ہسپتال میں داخل قربا دیا گیا جہاں فرائس کی ادائیگی میں آپ نے اپنی جان قربان کر دی آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جہور پاکستان میں ملک اشتر شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا عزاز عطا کیا ہے آپ کا عزاز آپ کی بے باب سمجھ کریں موسیقا یہ توٹلی چیننجیں تھا تھی اس کا بارہ میں کچھ مپتہ نہیں تھے یہ کیا چیز ہیں اس کی طور پر ہم کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارے پرامیڈک اففیکٹس پھرہ پرامیڈک اففیکٹس طور پھرہ ہمارا داکٹر شہید ہوئی ہے پھرہ جو مرکل سپاہستان کا پھرہ داکٹر صاحب پتہ نہیں تھا بس رسکی طور پر کام ہی کر رہے تھے شروع میں تو ہمیں پندرہ مارچ جب ہماری ڈیوٹی جب ہمارے باہر سے جو لوگ گلگت آ رہے تھے اس سے تین دن پہلے ہمیں کوئی جرنل ہمارے آفیس میں ہمیں کوئی ٹیڈنگ بھی گئی تھی اس کے بعد ہمیں فیلڈ پر بیجا گیا تھا پندرہ تاریخ کو جب سکننگ کیم جگروڈ میں لگا تھا پندرہ مارچ دو ہزار ڈیس کی بات کر رہا ہوں اس وقت سے اسامہ صاحب وہیں پہ موجود تھے گرنی جا رہے تھے ایک ہفتے کے بعد جب تین دن کے بعد ہمارے پاس کوئی آٹھ پزیوٹیو پیشن آئی تھا ہمارے سے جو پچیس جو ہمارے باہر سے پیور کر کے ہمارے گلیت میں آئے تھے ہمارے لوکل جو بندے تھے اس کو چیک اپ کرنے کے بعد ان کو فیلڈ ہسپکل میں ہی ان کی تیویت بگڑ گئی تھی جس کے بعد ہم نے ان کو گر شپٹ کیا گر سے پھر وہ ہسپکل گئے اور وہ جا بہت نے اسے کہ وہ شہید ہو گئے کہتے ہیں کہ برین اٹیک ہوا تھا ان کی جو سٹی سکین رپورٹس کے مطابق جیسی ہی میں اور سامان شہید صاحب جو باہر نکلے تو وہ کر رہا تھا مجھے ووم ٹنگ فیل ہو رہی ہے اور میرے ہیڈک ہو رہا ہے تو اندر ہم لوگ ہمارا اوپر سائیڈ میں جو ہمارا کووڈٹ سنٹرز تھے وہاں ہمیں بھی جی بی گورمنٹ نے اور ہمارے دپارنمنٹ نے ہمیں رہائش دی تھی وہاں جا کے اس کو میڈیسن میڈیسن وغیرہ ہم نے پسٹڈ جو تھا وہاں پہ لیا تھا اس کے بعد وہ کہا تھا ہمیں ابھی رسٹ کرنا چاہتا ہمارا ہیڈک زیادہ ہو رہا ہے ایورنس لوگوں میں بہت زیادہ آگئی ہے اور اسو پیس وقت بھی ابھی خیال کر رہے ہیں سمتنگ زیادہ کچھ لوگ اس کو ایوائٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کووڈٹ کو ایکسپٹ کے حوالے سے پہلے بھی ہمیں ایکسپٹ دیے جا رہے تھے ہمارے جی بی گورمنٹ کی طرف سے اور ہمارے دپارمنٹ کی طرف سے اب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ایکسپٹ آئے ہیں باقی ویکسنیشن ہماری ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی تمام ہو چکی ہے میں خود ویکسنیشن ہوں باقی یہ ہے کہ لوگوں میں ورنس کے علاوہ بھی ابھی پہلے جو خوف تھا نا خوف کم ہو گیا ہے ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں تھوڑا ہارٹ علاقہ ہے ہمارا اکسین وغیرہ پہ وہاں پہ کمی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے خاص کار بزرگ جو ہیں نا ان کا احتیاط بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس جب میں فیلڈ میں کام کرتے تھے جو سینٹیمیٹک زیادہ ہوتے یا ایکیوٹ زیادہ ہوتے تھے وہ ہمارے بزرگ زیادہ ہوتے تھے جوان اور ینگ جو جنریشن تھی وہ اتنی ایکیوٹ اس میں نہیں جاتے تھے لیکن ہمارے بزرگ بہت زیادہ ایکیوٹ ہوتے تھے خوش بھی ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لگا دیں آپ کو کچھ نہیں ہوگی تو ہم لگا دیں یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں ابھی اس میں مختلف کا سرائیں جاری ہیں میں نے خود ویکسین لگائی ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جہاں تک میرے جو باڑی لیکس وغیرہ پین کری تو وہ بھی میرا آرام ہوگئی کیونکہ اس کے مندر اندر ایمیون سسٹم ہے ایمیون سسٹم بڑھاتا ہے باقی اس میں کوئی ایسے کے ہوئی کہتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگی تو ہم لگائیں گے اسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ جی اللہ کا اللہ کلا شکر ہے اللہ نے اس ایون کے لئے مجھے نومنیٹ کیا تو خوشی نسوس کرتے ہیں جی شکریہ ادا کرتے ہیں جی بی بورمنٹ اور افاق کی گورمنٹ خوش ہے یہ میرا ساتھ بیٹھے ہیں خوش ہے خوشی ہو رہی ہے ابو کو تمگا ملائے بس خوشی ہو رہی ہے ایمی نومنیٹ کیا گیا تھا تب ایک سال پہلے نومنیٹ کیا تھا ابو کو تو پھر اس وقت بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی ایکسائیمنٹ ہو رہی تھی کب جائیں گے کب لے گے اس دوران بس ابو کے لئے دعائے کر رہے تھے بہت در لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا ابو بہت بری حالت میں تھا میں پرین آئین میں پکتی ہوں لاکر نظار بس ایسی شوک ہے سکول میں بس جو رش ہے وہ کم ہونا چاہیے سکولز میں اور ایس اپیس پر عمل کرنا چاہیے لوگ عموماً عربی پڑھتے ہیں لیکن اس کے احکام سے حال واقع نہیں ہوتے ہیں صرف توتے کی طرح زبانی حروب یاد کر کے وہی پڑھتے ہیں تو میں نے چاہا کہ لوگوں تک اس کا احکام کا استعبادہ کرنے کی گنجائش ہو جائے تو یہ لئے میں نے کوشش کیا کہ اس کو اس جنہ زبان میں ترجمہ کرنا کیا تو اس کے آسانی سے نہیں ہوا بلکہ یہ طلب علمی کے دور سے میں نے شروع کیا تھا تمام ملازمت کے دورات میں میں اس ترجمہ کے پیچھے لگا رہا جا کر آخر دو ہزار دس دو ہزار یارہ کے جنوری یا کم جنوری سے میں نے ترجمہ ہاتھ سے لکھنا شروع کیا اور اکتیز دسمبر دو ہزار یارہ میں میں نے ختم کیا ترجمہ تو اس کے بعد گلگیت کے علماؤں سے کوشش کی کہ اس کی پروف تصحیح کریں ترجمہ کی اگر کہیں حروفی یا نہ ہوئی گلتی ہو تو اس سے درستی کریں گے تو عموماً علماؤں نے کہا شینہ زبان مشہیر ہے اس کی درستی کرنے کے عمر گنجائش نہیں ہے تو شیخ سلمان چلتے والا وہ عربی میں بھی ماہر تھا تو شینہ زبان تو خیر آتی تھی تو انہوں نے کہا میں نے خود بھی ترجمہ کرنے کے لیے ایک پارک کا ترجمہ کیا تھا اس کے بعد چھوڑ دیا تو اس نے تمام میرے ترجمہ لکھی ہوئی ترجمہ کا تجیہ کر کے چیک کر کے درستی کا سٹیفیکٹ دیا تب میں نے لاکر اس کو پینٹ کر رہا ہے شیخ سلمان ترجمہ لکھنے کے لیے مجھے کوئی دکت پیش نہیں آئی وہ آسانی سے میں نے لکھا وہ چار حروب اردو میں کم ہوتے تھے حروب تحجی میں سے تو وہ تو میں نے اپنے طرف سے ہی بنایا چار حروب بنا کر ترجمہ میں نے لکھا ہاتھ سے لکھنے میں کوئی دکت بھی نہیں ہوئی ایک سال کے دوران میں میں نے پورا کیا لیکن اس کو پرنٹ کرنے کے لیے دکت اس لیے ہوئی تھی کہ وہ شینا حروب اس میں نہیں آتے تھے کمپیوٹر میں تو اس کو اس میں لانے کے لیے کم از کم دو تین سال لگ گئے ہیدھر ادھر سے کوشش کرنے کے پشتیو زبان سے بھی کوشش کیا بلستان سے بھی کوشش کیا اور آخر جا کر لندن سے کوئی شنا میں بنا ہوا ہو آ گیا تو اس سے ترجمہ میں پرنٹ ہو گیا ہم نے پرنٹ کی آئی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے آج تک کوئی یا صحیح یا غلط اس میں کیوئی کلتی یا ہونے کا مجھے کوئی انفرمیشن کا ہی سے نہیں آئی ہے میں گلیت پلکستان کے گورنر اور صدر پلکستان کا شکروزہ رہا ہوں انہوں نے میرے حوصلہ ابزائی کی اور چنان زمان میں مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ ذریعہ بن جائے گا موسیقی